اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں اسماع عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز صدرے مملکت اور وزیر آزم سے آر وی چیف جرنل کمر جاوید باجوہ کی الودائی ملاقاتیں صدرے مملکت نے جرنل کمر جاوید باجوہ کیلئے نیک تمناوں کا اظہار کیا وزیر آزم کی جانب سے آرمی چیف کے اعزاز میں زہرانے کا بھی احتمام کیا گیا صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے پر قومی نہیں بلکہ صوبائی اسمبلی کے زمنی الیکشنز ہوں گے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جتنے بھی عرقین مصطفی ہوں گے ساٹھ روز میں زمنی انتخابات کرا دیں گے ہلکا بندیاں اور بلدیاتی انتخابات بھی مشکل کام تھا جو ہم نے کیا روز سے سستہ خام تیل خریدنے کے حوالے سے پاکستانی وفت موسکو روانہ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پر کام جلد شروع کرنے سے متعلق بھی بات ہوگی پاکستانی وفت میں سیکیٹری پیٹرولیم اور پیٹرولیم ڈیویجن کی دیگر متعلقہ حکام موجود پاکستان کا ڈیفولٹ رسک خطرناک سطح تک جہاں پہچا مفتہ اسماعیل گھر کے بھیدی مفتہ اسماعیل نے لنکا ڈھا دی سابق وزیر خزانہ اساقڈار کا دعویٰ مسترد کر دیا شاہن آفریدی کی ادم دستیابی پاکستان کیلئے بڑا نقصان ہے ہیٹ کوچ انگلیش ٹیم کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان میں بہترین کرکٹ کھیلنے کی امید کر رہے ہیں پاکستان کا ٹیسٹ سکواڈ بہت اچھا ہے جو سینئر اور جونئر پر ممنی ہیں موسیقی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر آزم میاں شہباز شریف سے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے الویدائی ملاقاتیں کی دیگر احوال جانتے ہیں سپورٹ میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر آزم میاں شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے الویدائی ملاقاتیں کی ذرائع کے مطابق صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے جنرل کمر جاوید باجوا کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا صدر مملکہ سے ملاقات کے بعد آرمی چیف وزیر آزم شہباز شریف سے بھی الویدائی ملاقات کریں گے اس موقع پر وزیر آزم کی جانب سے آرمی چیف کے اعزاز میں زہرانے کا احتمام بھی کیا گیا واضح رہے کہ نئے آرمی چیف کے لیے کمان تبدیلی کی خصوصی تقریب کل 29 نومبر بروس منگل صبح نو بجے منقض ہوگی تقریب میں نئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر پاک فوج کی کمان سبھالیں گے ریٹائر ہونے والے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ خصوصی تقریب میں پاک فوج کی کمان نئے آرمی چیف کے حوالے کریں گے اس موقع پر تمام مسلح فوج کے سربراہان آلہ سیول اور فوجی افسران تقریب میں شریک ہوں گے علاوہ عظیم افاقی وزراف سفارتکار آلہ شخصیات اور صحافی بھی تقریب میں مدعو کیے گئے ہیں اس موقع پر نئے آرمی چیف کو سلامی پیش کی جائے گی اس سے قبل خلیجی اخبار کو انٹرویو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی ملکی سیاست میں کردار کی وجہ سے فوج کو ہمیشہ شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے مشرقی وستہ خلیجی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان کی جانب سے پنڈی جلسے میں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان پر الیکشن کمیشن کا رد عمل سامنے آ گیا مسیح جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان کی جانب سے پنڈی جلسے میں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان پر الیکشن کمیشن کا رد عمل سامنے آ گیا ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے صوبائی اسیمیلیہ تحلیل کی جاتی ہے تو قومی نہیں صرف متعلقہ صوبائی اسیمیلیہ کا الیکشن دوبارہ ہوگا اور جتنے بھی عراقین مصطافی ہوں گے ان حلقوں میں ساٹھ روز کے اندر زمنی انتخابات کرا دیں گے ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ کسی بھی صوبائی حلقے میں انتخابات پر تقریباً پانچ سے سات کرو روپے خرچ ہوں گے اگرچہ ایک ہی سال میں زمنی اور عام انتخابات کرانا مشکل ہے مگر ہم قانون کے پابند ہیں ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ حلقہ بندیاں اور بلدیاتی انتخابات بھی مشکل کام تھا جو ہم نے کیا اسی طرح قانون کے مطابق اگر زمنی الیکشن مشکل بھی ہے تو انتخابات کریں گے ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ کسی بھی صوبائی حلقے میں انتخابات پر تقریباً پانچ سے سات کرو روپے خرچ ہوں گے اگر پنجاب اور کے پی کے کی اسیمیلیوں کے تحلیل ہونے پر وہاں دوبارہ انتخابات ہوئے تو ان پر کم از کم ساڑھے بائیس ارب روپے خرچ ہوں گے واضح ہے کہ اسیمیلیوں کے تحلیل ہونے پر الیکشن کمیشن کو دونوں صوبوں میں چار سو سے زائد حلقوں میں زمنی انتخابات کرانا ہوں گے رول سے سستہ خام تیل خریدنے کے حوالے سے پاکستانی وفد موسکو روانہ ہو گیا پاکستانی وفد کی قیادت وزیر مملکت پیٹرولیا مصدق ملک کر رہے ہیں دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر مملکت پیٹرولیا مصدق ملک کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ سے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پر کام جنگ شروع کرنے سے متعلق بھی بات ہوگی ذرائے نے بتایا کہ روس سے سستے تیل کی خریداری کے لیے وزیر مملکت پیٹرولیا مصدق ملک کی سربراہی میں پاکستانی وفد ماسکو روانہ ہوا پاکستانی وفد میں سیکریٹری پیٹرولیم محمد محمود اور پیٹرولیم ڈیویجن کے دیگر متعلقہ حکام شامل ہے مذاکرات میں روس سے سستے تیل کی خریداری کے حوالے سے بات چیت ہوگی جبکہ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پر کام جلد شروع کرنے سے متعلق بھی گفتگو کی جائے گی یاد رہے روانہ کے آغاز میں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے بتایا تھا کہ پاکستان روس سے گیس اور تیل خریدنے کے لیے تیار ہے اس حوالے سے روس کو توانائی کی ضروریات کے حوالے سے خط لکھ چکے ہیں واضح رہے کہ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا پرانا نام نارت ساؤتھ پائپ لائن تھا سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ دسمبر کے بانڈز کی ادائیگی کے بعد بھی دیوالیا ہونے کا خطرہ ختم نہیں ہوگا حکومت صحیح کام نہ کر سکی تو اسے پی ٹی آئی یا کسی اور پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ملکی معیشت پر لیگی معیشت دان آمنے سامنے آ گئے ہیں اور موجودہ پی ڈی اے حکومت کے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ملک کے دیوالیاں ہونے کا خطرہ خطرناک حد تک بڑھ جانے کا دعویٰ کر کے اپنی ہی حکومت کی لنگ کا دھادی ہے ٹویٹر پر اپنا آرٹیکل شیئر کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ ڈالر کی بہترین شرح کیا ہے صرف مارکٹ اس کا تعیون کر سکتی ہے گزشتہ سال درامدار اسی بلین ڈالر اور برامدار اکتیس بلین ڈالر کی تھی سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے اپنے مضبون میں موجودہ وزیر اسحاق ڈالر کی معیشت کے حوالے سے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک کے دیوالیاں ہونے کا خطرہ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں مارکٹوں اور قرد ذہندگان کو یقین دلانے کے لیے ٹھوز اقدامات کی فوری ضرورت ہے حکومت نے درست قدم نہ اٹھا ہے تو اسے پی ٹی آئی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں انہوں نے لکھا ہے کہ دسمبر کے بانڈز کی ادائیگی کے بعد بھی دیوالیاں ہونے کا خطرہ ختم نہیں ہوگا حکومت صحیح کام نہ کر سکی تو اسے پی ٹی آئی یا کسی اور پر تنقید کا کوئی حق نہیں ہوگا نفتہ اسمائی نے اپنے مضبون میں ملکی معیشت میں روپے کی قدر میں کمی کو بڑا مسئلہ قرار دیا اور لکھا کہ آج اوپن مارکٹ اور انٹر بینگ ایکسچینج ریٹ کے دمیان بڑا اور مستقل فرق ہے یہ ہماری برامدات اور ترسیلاتِ ذر کے لیے نقصان دے اور درامدات کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے سابق وزیر خزانہ نے اپنی حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اب سیاسی مفات اور قومی مفات کو فوق قید دینے کا وقت آگیا ہے موجودہ حکومت اگر ملک کے لیے صحیح کام کرنے سے قاسد رہی تو پھر اسے پی ٹی آئی یا کسی اور پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا انگلینڈ ٹیسٹ اسکوارڈ کے ہیڈ کوچ برینڈن میک کولم نے کہا ہے کہ پاکستان میں بہترین سیریز کے منتظر ہیں دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انگلینڈ ٹیسٹ اسکوارڈ کے ہیڈ کوچ برینڈن میک کولم نے کہا ہے کہ پاکستان میں بہترین سیریز کے منتظر ہیں راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہیڈ کوچ انگلیش ٹیم برینڈن میکیلم کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امراض میں بہترین کیمپ میں حصہ لیا پاکستان میں آ کر اچھا لگ رہا ہے پاکستان میں اچھی مہمان نوازی کی جا رہی ہے آج پہلا پریکٹس سیشن کیا ہے انگلیش کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ برینڈن میکیلم کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ٹیسٹ اسکوارڈ اچھا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اچھے مقابلے کی توقع ہو ہے شاہین شاہ افریدی کی ٹیسٹ میچ میں ادم دستیابی پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے برینڈن میک کولم نے پاکستان آمد کے حوالے سے کہا کہ پاکستان میں آ کر اچھا لگ رہا ہے یہاں پہلا پریکٹس سیشن کیا پاکستان میں کرکٹ کے لیے بہت جذباتی شائقین ہیں یہاں انٹرنیشنل کرکٹی واپسی پر خوشی ہوئی ہے پاکستان میں مہمان نوازی کی جا رہی ہے برینڈن میکیلم کا کہنا تھا کہ دونوں ٹیموں نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اچھی ٹریننگ کی ہے راول پنڈی ٹیسٹ کے لیے اچھی پچ بننے کی امید کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا پاکستان میں کرکٹ کے لیے بہت جذباتی شائقین ہیں ہم پہترین کرکٹ کھلنے کی امید کر رہے ہیں انگلیش ٹیم کے ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا میں ورلڈ کپ جیتنے سے کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے ایک سوال کے جواب میں برینڈن میکیلم کا کہنا تھا کہ شاہین شاہ افریدی ایک بہترین فاسٹ بولر ہے شاہین شاہ افریدی کی عظم دستیابی پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا ٹیسٹ اسکوارڈ بہت اچھا ہے جو سینئرز اور جونئرز پر مبنی ہیں ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھا مقابلہ ہوگا اور دوسرے ٹیسٹ کے لیے مارک ورڈ کی دستیابی کے لیے بھی پور امید ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی